اور ان راجنیتک بیانوں کے بیچ آپ کو ہم بتا دے ہمارے سمدھا تھا سجید جھا بیہار کے ایک گاؤں میں پہنچے ایک قصبے میں پہنچے جہاں پر وہ جائزہ لینے پہنچے ایک اسپطال کا مزفرپور کے پاس جب وہ پہنچے تو اسپطال تو انہیں چمکدار بہت دکھا لیکن ڈاکٹر یہاں ندارت تھے بیہار میں سواست بیوستہ کو لے کر سرکار کتنی گمبھیر ہے اس کا جیتا جاگتا اداہرن یہ اسپطال ہے جو کی مجفرپور کے مرول کے پلکھی گجپتی پنچائت میں اسٹھیت ہے یہ ساندار آپ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ ماتری شیشو میموریل ہسپیٹل ہے اور یہ ابھی بند پڑا ہوا ہے آپ دیکھئے اس میں لمبا چوڑا اس کا بھون ہے اس میں سامنے ڈاکٹروں کے رہنے کے لیے کا بھی پورا انتجام ہے اس میں فلیٹ بنائے گئے ہیں سٹاف کے رہنے کے لیے فلیٹ بنائے گئے ہیں بیہار سرکار نے دو ہزار سولہ میں یہاں پچاس سٹاف کی نیوکتی کے لیے پتر بھی نکالا تھا جس میں سے بارہ جو وششگ ڈاکٹر کی نیوکتی ہونی تھی یہاں پر ایک پربھاری چکتسک کی نیوکتی ہونی تھی لیکن ہوا کچھ بھی نہیں دو ہزار انیس میں ایک ڈاکٹر کی یہاں نیوکتی ہوئی لیکن بیس آتے آتے وہ ریٹار کر گئے جب یہ ہسپیٹل چالے ہوئا تھا انیس میں تب کیا کیا بیوستہ پر یہاں پر یہاں پر دعویٰ اگرہ کی دعویٰ بیوستہ تھا دعویٰ آیا تھا جو آدھر نیو ڈی ایم پربھر ڈی ایم صاحب تھے سوہیل جی سوہیل جی کے اپستیتی میں اوڈ گھاٹن ہوا اور دعویٰ کا بیوستہ کافی ہوا دیکھنے میں لگا جو پورنی الائز ہوگا لیکن ماں جانے دعویٰ پھر کہاں اٹھ کے چلا گیا سوہ کے چل ہوا صرف دکھانے کے لئے اور کچھ نہیں